اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پرسکون زندگی گزاریں تو انہیں تھوڑی سی بھوک اور تھوڑی سی سردی لگنے دیں زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے امیر ہیں کتنے مشہور اور کتنے دلکش ہیں زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے اوریجنل کتنے آجز اور کتنے مہربان ہیں اگر آپ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مدد کرنے کے بجائے اس سے مدد مانگیں کیونکہ لوگ ہمیشہ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں جزیرے میں داخل ہوتے ہی کشتیاں جلا دو پھر پورا جزیرہ آپ کا ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے تو چھوٹے چھوٹے کاموں کو بڑے انداز سے کریں تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا موہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے ایک بار جب آپ اپنی خامیوں کو تسلیم کر لیں تو کوئی بھی آپ کے خلاف انہیں استعمال نہیں کر سکتا زیادہ کھانا کھانے والے لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں اور ان لوگوں کا دماغ عام لوگوں کی نسبت سلو سوچتا ہے رات کو اپنے خیالات کنٹرول نہیں کر سکتے تو اٹھ کر انہیں لکھ لیں ایسا کرنا آپ کے دماغ کو آرام دے بنا سکتا ہے تاکہ آپ سو سکیں تکلیف انسان نہیں دیتا اس کے الفاظ اور لہجہ دل چیر دیتے ہیں اور کبھی کبھی سامنے والے کی غلط سوچ زندہ مار دیتی ہے کچھ لوگ اعتبار نہیں احتیاط کے لائک ہوتے ہیں اپنے کام میں اتنا بھی مصروف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی ضرورت مند کی مدد بھی نہ کر سکے اچھی چیز خود رکھنے کے بجائے دوسروں کو دینے میں خوشی محسوس کریں اس سے لوگ آپ سے محبت کریں آپ کا سب سے بدترین دن وہ ہوتا ہے جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ بغیر محنت کے کامیاب کیسے ہوا جائے مصیبتوں میں انسان انتہائی آسانی سے اپنے آپ سے واقف ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے آپ بہت زیادہ پریشان ہونے سے اپنی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھئے یقین مانئے وہ خوشی آپ کی طرف لوٹ کر آئے گی خود ساختہ نفرتیں پال کر کسی کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہاں مگر ہم اپنا دل کالا اور خون سفید کر لیتے کسی نے ایک درویش سے پوچھا کہ دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں درویش نے ہس کر جواب دیا خوشیاں سب کے پاس ہیں بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں ہی نہیں اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں تا کہ ہم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں بھی دیکھ سکیں حضرت علی فرماتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنے دروازے کھول دیتا ہے آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا اور آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمائش کرنا اور ہر شیری زبان کو دوست سمجھ لینا خطرناک ہے تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلق میں عیب نکل ہی آتے ہیں اور عیبوں سے کوئی بھی خالی نہیں ہے جو لوگ محنت کے بغیر وقت سے پہلے زیادہ کی توقع کرتے ہیں وہ اکثر مایوس ہو جاتے ہیں ناجائز طریقوں سے حاصل ہونے والی خوشی ہمیشہ درد میں ہی ختم ہوتی ہے تاریف ایک بہت ہی مختصر دھوکہ ہوتا ہے جو اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد فوراں ختم ہو جاتا ہے زندگی میں اچھے الفاظ استعمال کیا کریں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کیونکہ جو بھی ہم بولتے ہیں وہ بات آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں داخل ہو کر پوری ہونے لگتی ہے جن لوگوں کو نیا پین دیا جائے وہ کچھ لکھ کر چیک کرنے کو کہا جائے تو 97% لوگ اپنا نام لکھتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والے کو کرنا پڑتا ہے اگر کوئی آپ سے بات کرنا چھوڑ دے تو وہ پیٹ پیچھے دوسروں سے آپ کے بارے میں ہی بات کرتا رہتا ہے مرد بھول جاتا ہے لیکن کبھی ماف نہیں کرتا اور عورت ماف کر دیتی ہے مگر کبھی بھولتی نہیں انسان کے مر جانے کے بعد بھی اس کا دماغ سات منٹ تک زندہ رہتا ہے اگر انسان تنہا رہنا شروع کر دے تو وہ پاگلپن کی پہلی سیڑی پر ہوتا ہے جن لوگوں نے کام ختم کرنے کے لیے کوئی ٹائم سیٹ کیا ہوتا ہے وہ مشکل سے مشکل کام بھی مقررہ ٹائم سے پہلے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کسی پر بھروسہ اتنا ہی کریں کہ جب وہ آپ کا بھروسہ توڑے تو آپ برداشت کر سکیں جیسا اپنے لیے سوچتے ہو ویسا دوسروں کے لیے بھی سوچنا شروع کر دو پھر دیکھو آپ کے دل کو کتنا سکون ملتا ہے لوگ کہتے ہیں آنکھوں میں حیاء ہونی چاہیے میرا خیال ہے کہ حیاء کردار میں زیادہ ہونی چاہیے یہ آنکھیں کبھی بھٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پر کابو پا ہی لیتا ہے سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میرانج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برامد نہیں ہوا کرتا جب آپ اپنے سوا دوسروں کو جاہل سمجھنا شروع کر دو تو آپ سے بڑا جاہل کوئی نہیں کسی کو پانے کے لیے ہماری تمام خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہوتی ہے تم دوسروں کی عورتوں کو احترام کرو لوگ تمہاری عورتوں کا احترام کریں گے وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے بھلا بھی اور برا بھی انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کس کام کا رشتے بچانے کے لیے انسان چھک سکتا ہے لیکن جھکنے کی بھی ایک ہاتھ ہوتی ہے لہٰذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں طرف احساس کرنے والے ہی کبھی کبھی اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی معافی مانگنی پڑ جاتی ہے کیونکہ اس وقت رشتے کو نبھانے کے لیے بڑا پن دکھانا پڑتا ہے اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہر پتھر ہتھوڑے کے آخری ضرب سے ہی ٹوٹتا ہے مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہتھوڑے کے پہلے تمام ضربیں بیکار گئیں اس طرح کوئی بھی کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے سبر کی دو صورتیں ہیں جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا کسی کا دل نہ دکھانا اس نے سبر کر لیا تو تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا رزق کے پیچھے اپنا ایمان کبھی خراب مت کرنا کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتیا ہے جیسے مرنے والے کو موت جب مجھے پتا چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے ہیں اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا انسان کو اچھی سوچ پر وہ عجر ملتا ہے جو اچھے عمل پر بھی نہیں ملتا کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا ضروری نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی اٹھاؤ پس لہجہ بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں انسان کی فطرت بھی عجیب ہے وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض اور خوش آمد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے مجھے سانپوں سے ڈر نہیں لگتا لیکن انسانوں سے ڈر لگتا ہے کیونکہ سانپ اپنے دفاع کے لیے ڈستا ہے اور انسان اپنے مفاد کے لیے زندگی کے جس مقام پر بھی ہو اسے تسلیم کر لو اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے خوشی دھوکہ ہوتی ہے تتلی سے بھی ہلکے پر ہوتے ہیں پھر سے اڑ جاتی ہے اور دکھ پہاڑ ہوتا ہے جہاں تخلیق ہوا وہیں جم گیا وقت تو اپنے وقت پر سکھا ہی دے گا لیکن یہ جو وقت سے پہلے ہی سیکھ لے وہ اکل مند ہے موسیقی